ہلو ایبریون یو آر ویلکم بیک ٹو بیس نوز ٹوٹوریل اور آج ہم بات کریں گے الٹی کے سلیبس کے بارے میں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ویل ارینزڈ اب یہ سلیبس بنا دیا ہے جو سلیبس میں نے شروعات میں دیکھا تھا تو بڑا ہوج پاسچ دکھائی دے رہا تھا تو سب سے پہلا جو کام میں نے کل کیا تھا آپ لوگوں کے لئے وہ اس سلیبس کو پورا ویل ارینزڈ بنا دیا ہے سبجیکٹ وائز اور جو آپ کا پیپر فرسٹ ہے اس کو تو سارا جو سلیبس ہے اسے ہم ون بائی ون ٹاپک وائز دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس کے جو نوٹس ہیں انہیں کس طرح سے پرپیر کریں اور کہاں سے یہ نوٹس ہم بنا سکتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ایڈوکیشن اینڈ فیلوسفی اور دونوں کے دونوں انگلیش اور ہندی دونوں میں میں نے آپ لوگوں کے لئے نوٹس یہاں پر جو سلیبس ہے اسے بنا دیا تھا کیونکہ کوششن آ رہے تھے کہ سر یا تو ہمیں ہندی میں کلیر کر لیجے انگلیش میں کلیر کر لیجے تو یہ جو پیڈی اف ہے یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو ہندی اور انگلیش دونوں میں مل جائے گا تو ریلیشنشپ بیٹوین ایڈوکیشن اینڈ فیلوسفی جو آپ کا ہے یہ جو پارٹ ہے آپ کا ٹوٹل پارٹ ایڈوکیشن اینڈ فیلوسفی سے ریلیٹڈ یہ آپ کا بی ایڈ والے جو بکس ہیں ان سے آپ ایزیلی ان چیزوں کو پڑ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ لوگ تیاری کر سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے دونوں گروپس میں جی کے جی ایس اور جو انگلیش پارٹ کا ہے آپ لوگوں کا دو گروپ بنے ہوئے ہیں اگر آپ انگلیش والے پارٹ میں لٹریچر والے پارٹ میں ہیں انگلیش جو سبجیکٹ ہے اس کا پارٹ الگ ہے اور جی ایس جی کے والا پارٹ جو ہے وہ الگ ہے اگر آپ اس میں یا اس میں کسی میں جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس اکورڈنگ آپ کو نوٹز مل جائیں گے اور اگر آپ دونوں میں ہی ہیں تو آپی اسی بات ہے اگر آپ انگلیش سبجیکٹ پر تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس والے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ صرف جی ایس جی کے کے لئے جڑنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میں تو آپ کو کمپلیٹ سیلیبس کروایا جائے گا اس کے ایم سی کیوز کروایا جائیں گے اور ان ڈیپٹ آپ لوگوں کو اس کی تیاری کرواؤں گا چلیے آگے چلتے ہیں ایڈوکیشنل تینکرز اینڈ دیئر پیڈگاوجیکل کانسپٹس دھان دیجئے یہ والا پارٹ یہ والا پارٹ تو کہیں نہ کہیں آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن جو یہ پیڈگاوجیکل کانسپٹ ہے اس پر بہت کم لوگ فوکس کر پاتے ہیں بہت کم لوگ اس پر بات کرتے ہیں جس سے چلی کوششن آتے ہوں تاف لگتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو یہ والا پارٹ پر بھی کافی فوکس کروں گا فیکٹ تو دوں گا ہی defenceد کے ساتھ یہ جو ایڈوکیشنل کانسپٹ والا پارٹ ہے شیف اور سیدھاند والا جو پارٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دوں گا تو یہ آپ لوگوں کے جو ایڈوکیشنل تینکر ہے شیفت شکر بیچارک ہیں ان کو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ہر ون بائی ون آپ لوگوں کو ان کو تیار کرنا ہے ڈیٹیل میں تیار کرنا ہے اور اگر آپ نے اسے کر لیا تو کافی اچھا آپ کو بینیفٹ ملے گا کانسپس ان ایڈکیشن شکشہ میں اوہ دھانائے یہ ساری چیزیں ہیں شکشہ پر شکشن شکشن اور شکشہ دان شکشہ کے کارے اور ایجنسیاں شکشہ کے شروع ابھی ہماری جو ان سروس ٹریننگ ہوتی ہے تیچرز کی جو ٹریننگ ہوتی ہے ان پر ان چیزوں کا بڑا فوکس کیا جا رہا ہے اور میں سمجھ گیا کہ جو یہ جب میں نے اس سیلیبس کو پورا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ واقعی تیچرز کو اتنا کیوں کھیچا جا رہا ہے ٹریننگز میں اور ان کو کون سی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ بار بار ٹریننگز میں بتائی جا رہی ہیں اور اسی لیے آپ لوگوں کو یہ سیلیبس میں دی گئی ہے کہ ٹیچرز پہلے سے ان چیزوں کے لئے پرپیر ہو ان کے کونسپٹ اس چیز کے لئے کلیر ہو شکشہ کے کاری ایجنسیاں شکشہ کے شروع 21 سردی میں شکشہ کے مدد اور چنوتیاں یہ تو جو ہے یہ آپ کا این ای پی جو ہے نیا آیا ہے ٹونٹی والا وہ اس میں بہت ہی فوکسٹ اس میں کافی بات ہوئی تھی ٹریننگز میں اکلچوریشن اینڈ ملٹی لنگولیزم یہ بھی بہت بڑا ایک سب سے ایمپورڈن پارٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے سانسکرتک سماگم اور بہو بھاشکتہ اس اس والے ٹاپک کو آپ یہ مان کے چلیے اس کو پڑھ کے جائیے آپ چاہے ہم سے جڑتے ہیں نہیں جڑتے ہیں لیکن آپ خود سے اس والے ٹاپک کو ضرور پڑھئے گا یہ بہت ہی ایمپورڈن ٹاپک ہے ایموشنل سوشل اینڈ نیشنل انڈگریشن یہ بھی بہت ایمپورڈن ٹاپک ہے جو ایمپورڈن ٹاپک ہے جو ایمپورڈن ہے تو بہت ہی ایمپورڈن بن جاتا ہے رول آف ٹیچر انڈین کانسٹیوشن اینڈ ایڈکیشن اس سے ریلیٹن جتنے آرٹیکل سے ہیں وغیرہ ان کو ہم لوگ سیپریٹ کر لیں گے اور انہیں ایک الگ پی ڈی اپ میں انہیں ہمیں پڑھنا ہے جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گلوبلائیزیشن پرائیوٹیجیشن اینڈ یونیورسل لائیزیشن مارڈن آئیزیشن آف ایڈکیشن شکشہ کا ویشو کی کرن نیجی کرن سارو جینے کی کرن اور آدھونی کی کرن انڈین نالیج سسٹم رول آگ کریکلوم ٹیچر اسکول فیملی ان کمیونٹی ویلیو انکلکیشن انوائیمنٹل اب دیکھیں یہ این سی ایف ٹو تھاوزن فائب کو اگر آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہو جائیں گی یہ والا جو پارٹ ہے نا یہ آپ کا این سی ایف ٹو تھاوزن فائب سے کلیر ہو جائے گا بہت ہی اچھا اور این سی ایف ٹو تھاوزن فائب کے نوٹس ہم نے آپ لوگوں کو سکریننگ والے ایکزیم میں پسلے سال بہت ڈیٹیل میں پڑھائی تھے چائلڈ ڈیویلپمنٹ پرسنیلٹی ٹائپس ڈیوریز یہ آپ کا پیڈگوزی والا پارٹ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پیڈگوزی والی کلاسز میں آلڑی دے چکا تھا ٹھیک ہے انٹیلیجنس کی بھی آپ لوگوں کلاسز مل گئی تھی یہ والا پارٹ تو آلڑی آپ لوگوں کو دیا گیا تھا اب آجاتے ہیں اپٹیٹیوڈ اپٹیٹیوڈ اس والے پارٹ کی بھی آپ کو نوٹس دیئے تھے ڈیفرنس بیٹوین اپٹیٹیوڈ اپٹیٹیوڈ یہاں پہ ایک شمتہ اور رویہ کے بیچ بانتا ہے ایک شمتہ کا مہپن مہزنمنٹ آف اپٹیٹیوڈ لرننگ کے جو کانسپٹ تھے تھیوریز تھے وہ ہم نے کیے تھے لیکن سکریننگ میں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو نہیں دیا گیا تھا یہ آپ لوگوں کا سیٹیٹ اور اپ لوگوں نے پڑھائی ہے اور بیڈ میں پڑھے ہی ہیں لیکن پڑھنے کے باد کتنا ابھی تک یاد ہے وہ چیز میٹر کرتا ہے اور اب ہی آپ جو پڑھیں گے اسے آپ ایجوکیشنل ایمپلیکیشن ٹھیک ہے شکشہ میں اس کے انوپری ہوگئے یہ آپ جرور دیکھئے کہ ایجوکیشنل جو ایمپلیمنٹیشن ہے ان کو دو چیزیں آپ لوگوں کو دونوں چیزیں کرنی ہے فیکٹ تو پڑھنے ہی ہیں اس کے پیچھے جو اس کا کلاس میں کس طرح ایسے اس کو یوز کیا جائے گا پیابلو ہو گیا پیازے اس کے ایجوکیشنل ایمپلیکیشن جیسا کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا کہ شکشک پربھاؤ کیا ہے یہ بہت ایمپورڈن ہے آپ دھیان رکھئے کہ یہ بہت ایمپورڈن پارٹ ہے فیکٹ تو آپ پڑھئے اس ساتھ میں یہ جو ایجوکیشنل ایمپلیکیشن ہے اس کو اگر آپ نے اچھے سے کیا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اس کو واقعی تب یہ جا کے کمپلیٹ ہو پائے گا اس کے بعد آ جاتے موٹیویشن ٹائپس این ایجوکیشنل ایمپلیکیشن دیکھیں ہر جگہ اس چیز کو فوکس کیا جائے گا تو یہ فوکس پوائنٹ ہے آپ کا اس سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیپر دیکھیں گے جب پیپر آئے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز پوچھے جائیں گے مینٹل ہیلتھ ڈ ہائی جین سے ریلیٹڈ کوششن ہے کرائیٹیریہ ڈگوڈ مینٹل ہیلتھ رول آف ٹیچرز ان مینٹینگ گوڈ گوڈ مینٹل ہیلتھ آف سٹوڈٹس یوگا این فٹ انڈیا مومنٹ یہ پورا ہے آپ کا یوگا این فٹ مومنٹ جو اندولن ہے بہتر سواستے کے لیے اور بیٹر ہیلتھ اس کو ہم سٹڈی کریں گے یہ آپ لوگوں کو کیونکہ گورنمنٹ کا سکیم ہے تو جو آپ لوگوں کو مل جائے گا guidance and counselling qualities of a good counsellor role of teacher as a counsellor and stress manager ایک اچھے پرامرشک کی گھومی کا روپ میں پرامرش کا تناؤ یہ آپ لوگوں کو مارک درشن اور پرامرش بی ایڈ کی یاد آگئی ہوگی بی ایڈ میں ہم لوگوں نے اسے کافی پڑھا تھا کافی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے creativity رسنات موڈی جی نے اس کے بارے میں بہت زیادہ فوکسڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی کے من کی بات اور باقی جہاں بھی آتے ہیں اس کے بارے میں کافی زیادہ بات کرتے ہیں creativity کے بارے میں کافی بات کرتے ہیں educational measurements جو ہے تھوڑا سا یہ slow ہو رہا ہے educational measurement areas جو اس کے test ہیں and ویسے جو test word ہے دھیان دیجئے test word جو new education policy ہے اس میں نہیں ہے دھیان لگے وہاں بھی ہم test word کو remove کر دیا گیا تھا cc جو concept تھا اس میں test word کو remove کر لیا تھا پھر بھی یہاں پر انہوں نے syllabus میں ہی test word کا use کیا ہے لیکن جو نیا ہے وہ دھیان دیجئے test کی جگہ ہم evaluate کرتے ہیں یا تو test word کو ویسے ہی remove کر دیا گیا یہاں پر use کیا ہے i don't know why کیوں وہ use کر رہے ہیں تو پھر بھی پریکشنوں کے لیے use کیا ہوگا اور لیکن جو education new education policies ہیں اس میں evaluation word کا use کیا جاتا ہے evaluation بڑا broad term ہے test shorter meaning کے ساتھ میں آتا ہے adjustment areas case study and drama an art in education تو یہ سمایوزن کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں اسے بھی study کریں گے educational technology already میں آپ لوگوں کو اس کا ویڈیو گروپ میں دے چکا ہوں hardware software system analysis یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے اور اسے related questions بنیں گے اس کے بعد ہے teaching phases of teaching level of teaching theories of teaching model of teaching means بہت ہی detail میں آپ لوگوں کو اس کو پڑھنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں planning organizing leading controlling section اور ادھیان یوزنا سنگٹھن نیترت اور نیترت اور جو بھی آپ کو notes ملیں گے وہ bilingual ہی میں تیار کر رہا ہوں ساری چیزیں جو classes ہیں وہ آپ لوگوں bilingual آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گے ویسے بھی جب پڑھایا جاتا ہے تو جیسے medium of جو language رکھا جاتا ہو ہندی ہی رکھا جاتا ہے جسے کہ سبھی کو سمجھ میں آ جائے لیکن جو terms ہیں انہیں آپ انگلیش میں بھی learn کر لیں تو جیادہ better رہے گا جیادہ اچھی understanding بنے گی اب دیکھیں ict کا use overhead projector دیکھیں گے اس کے بعد ہے آپ کا ict کو دیکھیں گے demonstration of learning points online and offline teaching learning process online assessment and examinations approaches human resources ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اوکی تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں next والا تھوڑا سا یہ slow ہو رہا ہے تو اس لیے بلد ہو رہا ہے use of specific ict tools ict tools کا use کرنا جیسے موکس موکس پہ جب training ہوئی تھی ابھی five days کی training ہوئی تھی teachers کی یہ تو یہ course creation کے بہت important ہے اس پر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بات کروں گا یہ پورا ہی جو تھا یہ اس میں five days کی training کروائی گئی تھی teachers کی ٹھیک ہے جو لوگ well vers ہیں with computer skills تو ان لوگوں کے لیے یہ کروایا گیا تھا اس کا میں part تھا تو اس میں آپ لوگوں ڈیٹیل میں بتاؤں گا preparation on and uses of ppt teaching کے لیے ppt کیسے بنائی جاتی یہ وہاں پر سکھایا گیا تھا اور ai کی مدد سے آپ ppt کیسے تیار کر سکتے e content e assignment social network for class e records open education resources جو open education resources use web 2.0 tools for learners ict tools for teaching learning and assignments and teaching learning material tlm audio visual and audio visual یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے آگے چلتے ہیں جیسے جیسے جیان درشن ہو گیا پرگیتا ہو گیا guidance for digital education دکشا یہ کچھ topics ہیں جنہیں ہم لوگوں کلیر کر لینا ہے latest trends in technology in or for education social internship and related aspects action research methods action research پر بات کریں گے skill tactics and strategies for teaching یہ ساری چیز ہے سکھن کے kaushal تقنیق اور رنیتیا ان پر آگے جا کے دیکھیں گے education for special groups یہ بہت بڑا ایک focus point ہے گورنمنٹ کا ٹھیک ہے اس میں پرتی باش آلی بچے جو gifted children ہیں delinquents دوشی word use نہیں کریں گے delinquents کے لیے ساماج اور آرث روب سے ونچیت بچے انسوچ جاتیاں انسوچ جن جاتیاں پچھڑا ور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو education میں کیسے ان کو ساماج جیت چیزیں بڑھ گیا یا یہ ہو گیا لیکن for being a teacher یہ ساری چیزیں بہت importance رکھتی ہیں اگر آپ کو اچھا teacher بننا ہے تو آپ کو بچے کے emotion سے connect ہو پڑے گا کو ignore کر دیں آپ کو بچے کے ساتھ جو child ہے جو آپ کا student ہے اس سے اگر آپ connect نہیں ہو پائیں تو آپ fail ہو جائیں گے آپ salary earn کر سکتے ہیں لیکن بچے کو آپ اس level تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کوئی backward class کا بچہ ہے کوئی پچھڑا ور کا بچہ ہے وغیرہ تو اگر آپ ساماجی طور پر ایک journal سے آتے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ feeling نہیں ہے کہ ان بچوں کو آپ کیسے سمائی عجید کریں گے اور یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی پرتیباش حالی بچے اس کے بارے میں آپ لوگ جیسے گورنمنٹ سسٹم میں ہم کیا دیکھتے ہیں ایک جو بچہ بہت تیج ہوتا ہے ہماری کلاسز میں آتا ہے گورنمنٹ سکولز میں ہم اسے کیا کرتے ہیں ہم اسے لا کر ایوریج پر کھڑا کر دیتے ہیں اسے ایوریج سے اوپر بڑھانے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس لیول کے زیادہ بچے ہیں اور جو پڑھنے والے بچے ہوتے 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 ہیں جن کا انٹریسٹ ہے وہ کم بچے ہوتے ہوتے ہمارا جو بہت تیج بچہ پرتیواش آلی بچہ اسے لا کر ہم ایوریج پر لے آتے نہ کہ اسے اور بڑھا لیتے ہمارے پاس کوئی ویجن نہیں ہوتا اس چیز کے لئے یا ہمارے پاس کوئی تقنیق نہیں ہے اس طرح کی تو چیزوں کو ہمیں سمجھ جیسے گلز کا ہو گیا کہ گلز کو ہم کیسے پرموٹ ان چیزوں میں کریں جہاں بوئیز اچھا کر رہے ہوتے جیسے کی شاید جو آنے والے teachers ہیں جو آئیں گے جو teachers ان سے امید ہیں یہ ہے گورنمنٹ کی وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے ہوں اور اس education system کو جس کا رونا ہر کوئی رو رہا ہے اس کا solution نکال ایجن ایجو 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 تو بہت ہی اچھا ہے gender issues gender equality gender bias gender stereotypes harassment and safety measures in schools دیکھیں یہ ساری چیز ایجو دی گئی ہے اور بہت ہی اچھا ہے overview of girls education in اتراخن دیکھیں یہ بہت important ہو گیا ہمارے لیے اس کو ہمیں کرنا ہے education for students with disabilities یہ بھی کافی means ہم کس طرح سے ان infrastructure کیسے adaptation کروائیں کسی کوئی چل نہیں پاتا ہے ٹھیک سے کوئی رہ نہیں پاتا تو کسی طرح سے ہم چیزوں کو کریں جیسے کسی کی eyes بہت weak ہیں تو اسے ہمیسا front seat میں بٹھائی جاتا ہے اگر پیچھے بیٹھتا بھی ہے تو ہم اسے اٹھا کر آگے ہی فوکس کیا جاتا ہے اس چیز پر integrated education ہے اس سے related questions آتے ہیں بچے اسے بہت اچھے سے analyze نہیں کر پاتے ہیں اس level پر نہیں سوچ پاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے اس exam کو نکال نا پڑے گا اور definitely اگر ہم نے اسے نکالا اور ان points کو ہم نے اپنے سرپ exam کے لئے نہیں پڑا اپنے ایک professional growth کے لئے اگر ہم ان چیزوں کو پڑے گے تو exam میں نکل جائے گا ایک اچھے teacher بھی بن جائیں گے social administration structure and schemes with special reference of utrakhan role of principal and teacher in school administration human resources management in education تو یہ ساری چیزیں ہیں سنرس نا یوز نائے اتراخن کے وشیش سندر میں تو جو government کی یوز نائے ہیں وہ ہم لوگ انہیں discuss کریں گے پردھانا چارے کے بارے میں یہ ہم نے ساری ویڈیوز آپ لوگ کو گروپ میں دے چکا ہوں لیسٹ بڑھ کیونکہ ہم نے یہ سکریننگ میں پڑھ چیزیں لیکن کچھ چیزیں جیسے یہ ہو گئے تو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور یہ ہمیں ہلپ کرنے والی ہے نیشنل ایڈوکیشن ٹھیکیشن ہے نیشنل ایڈوکیشن پالیسی ٹھیکیشن 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 نیشن یہ راستری ایشن ایشن جتنی ہے وہ ساری ہمیں ڈیٹیل میں پڑھ ہے کچھ ہم آرڈی بنا چکے ہیں کچھ ہم ابھی کمپلیٹ کر لیں گے نیشنل سکین qualification framework nsqf بہت important ہے یہ والا بھی the right to education act اس کے بارے میں میں پڑھا ہم نے rights of person and with disability act 2016 other educational initiatives multiple commissions کوٹھاری commissions یہ سارا already ہم دیکھ چکے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جیسے نشتہ والا جو تھا کیونکہ یہ نیا ایڈ ہوا ہے اسمگر شکشہ تو یہ notes already آپ کو دے چکا ہوں ویڈیو میں اور نشتہ والا جو ہے part اس میں add کر لیا جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ جھوڑنا چاہتے ہم سے تو آپ لوگوں کے پاس میں یہ number ہے آپ لوگ اس number کو note کر سکتے ہیں اور whatsapp کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں آگے nonverbal ability والے test یہ والی classes آپ لوگوں کو ملیں گی جس میں آپ کو series counting of figures classification completion of figures odd figure out and figure matrix یہ آپ کو کرنا ہے alphabetical test ہے اس میں آپ کا verbal ability test میں alphabetical test coding and decoding test odd one out series completion test order arrangement blood relation and problem based on is is یہ آپ لوگوں کا کیا ہے ورن مالا پریقشن coding decoding آہ یہ جو odd one out and وچتر ایک باہر لکھا ہوا ہے translation نے ٹھیک ہے شنکلہ پونتہ یہ ہو گیا رکھت سممند پریقشن ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کا reasoning والا جو part ہے یہ جلدی آپ لوگوں کو مل جائے گا course میں اور آپ اس کی practice شروع کر دیجئے جن کا maths وغیرہ reasoning وغیرہ کمجور ہے کیونکہ part دیکھیں اگر آپ کو selection لینا ہے تو ہر part پر محنت کیجئے یہ مت دیکھیں کہ میرا یہ part اچھا ہے تو میں اس میں کر جاؤں گا ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو پوری طرح سے ہر part پر محنت کرنی ہے اور ہر part کو آپ کو کرنا ہے اتراکھن کا پورا کا پورا syllabus جتنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں گروپ میں ٹھیک ہے انڈیا کا ہے انڈیا میں جو particular topics ہے کیونکہ انڈیا کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کو انڈیا کے پوری geography لگ بھگ آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس سے related history بھی پتا ہونی چاہیے تو ساری چیزیں آ گئی ہیں اس میں prominent books and authors یہ دیا انہوں نے تو یہاں سے ایک part تو یہ آپ لوگوں کو important بن جاتا ہے scientific discoveries یہ بنا نہیں ہے scientists and prominent awards ان کے الگ الگ list میں آپ لوگوں کو بنا کر دوں گا syllabus میں famous religious places کا الگ بنے گا prominent sports and ان کے short tricks بھی آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ان سبھی کو میں آپ کے لئے short tricks ضروری use کروں گا کس طرح سے آپ لوگ اسے جلدی سے جلدی کر پائیں اور جب تک آپ کا exam ہے ان کے لئے آپ اس کو یاد رکھ پائیں اب آ جاتے ہیں انگلیش والے part میں grammar والا جو part ہے آپ کا already done ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں one word ویسے انگلیش literature کا پورا کا پورا syllabus میں already آپ کو جتنا میں نے دیا ہے اسی میں سب cover ہو رہا تھا لیکن کیونکہ کچھ چیزیں یہ والی تو میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو گئی کی جو بہتی specific ہو گئی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے جو انگلیش کا cover کروں گا وہ پورا specific بنا دوں گا اب یہ دیکھیں یہ والا جو part ہے نا آپ کا یہ میں آپ کو history of english literature کا جو میں نے دیا تھا اس میں پورا تھا لیکن اب کیونکہ اس میں کچھ چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں english literature سے تو اور کچھ یہ جیسے avant-guard moment دیا گیا ہے اس کو میں آپ لوگوں کو detail میں دے رہا ہوں تو نوٹس تو آپ لوگوں کو میں ایک بار دکھا دیتا ہوں اس میں جو english literature سے related جو ہیں وہ already ساری چیزیں میں نے prepare کر کے رکھ دیا آپ لوگوں کے لئے اور ایک بہت important چیز ہے جو آپ لوگوں کو help کرے گی ٹھیک ہے اس میں میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو important چیزیں ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر دیکھیں drama types of fictions یہ ساری چیزیں little forms and little devices and elements والا جیسے یہ دیکھیں action aside اسی طرح سے آپ کا آپ یہاں آ جائیے دیکھیں یہ آپ کا ہو گیا یہ پھر سے شروعات سے آ گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں little devices and elements dramatic irony یہ آپ لوگوں کا یہ sequence ہے اور یہاں پر devices and elements کا جو sequence ہے یہ دیکھیں آپ کو اسی sequence میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اس میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اس کو courses میں جا کے آپ لوگوں کے سارے courses ہیں devices and elements میں devices and elements میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اور اس میں اگر آپ اندر جا کے اس اس کا وہ دیکھیں گے means format دیکھیں گے تو format دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ ساری چیزیں اس میں include کر دی گئی ہے ٹھیک ہے پوری چیزیں میں نے include کرنے کی جیسے کی آپ لوگوں کا ہمارشیاں ہمارشیاں اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں کو اس کا جو background ہے definition and explanation آئے گا ٹھیک ہے یہ کیسے لیا گیا تھا سب سے پہلے کس نے اس کو کیا تھا use اس کے بعد آ جاتے ہیں characteristics characteristics means کیا کیا اس میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے role and function اور پھر آ جاتے ہیں evaluation and influence کہاں کہاں اس کا ہوتا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر ملیں گے some examples from english literature اگر کرتے ہیں اور دو format میں آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے ایک تو آپ کو یہ example یاد ہو جائے گا اور دوسرے آپ کو لگ بھک 10 works آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے 10 works آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں 10 works میں نے add کیا ہے ہر part میں ٹھیک ہے تو اگر آپ تیاری کر رہے ہیں یا اگر آپ سبوچ کیجئے میرے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں مان لیجئے کہ آپ آپ اپنی تیاری خود سے کر رہے ہیں self study سے آپ کر رہے ہیں جیسے john ڈن کا آپ دیکھ لیجئے john ڈن کا یہ آپ کا background ہے ان کی جو poetry and theme and style سے questions بنیں گے اس طرح سے بنیں گے metaphysical conceit john ڈن کا سب سے important point ہے metaphysical conceit والا religious theme پر انہوں نے لکھی ہیں love and sensuality پر انہوں نے لکھا ہے notable works جو ان کے ہیں وہ یہ والے notable works اور notable works کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت important ہے آپ لوگوں کے لئے جیسے quotations آپ کو 10 quotations ملیں گے اس میں اور جو writers آپ لوگوں کے جو بھی writers ہیں ان سے ہر writer آپ کو 10 quotations آپ لوگوں کو ہر اس میں add کیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ان کے important works 15 important works جیسے the flea اور اس کا short آپ لوگوں کو یہاں پہ notes مل جائیں گے تو ویسے ویسے آپ لوگوں کو میں نے پورا دے دیا ہے آپ لوگوں نے ایک بار میں نے آپ لوگوں کہا بھی تھا کہ اسے ایک بار detail analyze کر لیجئے کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو detail analyze نہیں کریں گے تو ایک mindset تیار نہیں ہو پاتا ہے تیاری کا ہم ایک غبرہات اندر سے رہتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ غبرہات ہم کو سب سے پہلے ختم کیسے کرنی ہے کہ سب سے پہلے مجھے پتا تو ہو کہ میرے پاس کیا ہے اور جب میرے پاس ساری چیزیں ہیں اور میں نے انہیں بلکل line سے لگا دیا ہے اور اب مجھے پتا ہے کہ next 60 days میں یا 50 days میں میں کتنے topics کروں گا تو جب ایک ایک topic کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک mental boost ملتا ہے اس سے اس وجہ سے میں نے یہ pdf سب سے پہلے create کی تھی بچوں کے اندر پچاسوں questions آنے شروع ہو گئے تھے کہ کس طرح سے ہوگا کس طرح سے ہوگا کیونکہ اچانک سے جب ہمارا syllabus change ہو جاتا ہے تو mental pressure آ جاتا ہے یہ بات میں آپ لوگوں سمجھتا ہوں اور دیکھیں میرا کام کیا ہے میرا کام آپ لوگوں کو یہ facts مجھے یاد نہیں کرنے میرا کام facts یاد کرنا نہیں ہے میرا کام ہے آپ کو provide کرنا اور آپ کو facilitate کرنا as a teacher میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کا جو mental pressure وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور آپ تیاری کے ایک mode میں گھوش جائیں اور تیاری کے mode میں جب گھوش جاتا ہے آدمی تب کوئی چیز کسی چیز کی problem نہیں ہے وہ easily ہو جائے گا اب ڈراما میں آ جاتے ہیں شیکش پیر کا یہ بھی آپ لوگوں کا میں نے کافی detail میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے ہاں ہم تیاری کر رہے ہیں سر کے ساتھ میں تو ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی کیونکہ کچھ questions آ رہے تھے اور کل ہی کچھ ایسے بچے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں میں تیار کر رہا ہوں ساری چیزیں اور کل تک تیار ہو جائیں گی ویسے most of چیزیں تیار تھی ٹھیک ہے لیکن وہ arrange نہیں تھی اور میں اس طرح سے کبھی course نہیں دیتا ہوں کہ وہ arrange نہ ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ arrangement کرنا ہی بہت بڑا کام ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ پوری چیزیں مل جائیں گے جیسے کہ ہم جی وی شوکہ لے لیتے ہیں اس والے پارٹ کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی تینشن دور ہو جائے گی آپ کو یہ بھروسہ آ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے چیزیں ہمیں ملیں گی اور پروپر طریقے سے ملیں گے arms and the man by George Bernard Shaw plot کیا آپ لوگ کو summary ملے گی توری کو آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے اور ویسے ایک بات اور کہہ دوں میں آپ کو جو arms and the man ہے اسے میں نے ابھی detail میں یہ دیکھئے میں نے ابھی اپلوڈ کیا ہے arms and the man یہ 28 minute کا جو ہے اسے کیا ہے ڈیسے پورا سمجھایا ابھی اپلوڈ کیا ابھی اسے public بھی نہیں کیا unless آپ دیکھ سکتے ہیں یہ unlisted چل رہا ہے ठیک ہے اور یہ ملے گا کیونکہ یہ پیڑ کورس کا پارٹ ہے تو یہ پبلک نہیں کروں گا jm sinch rider to the sea اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ خود سے کر رہے ہیں اور تیاری یا آپ ہم سے نہیں جوڑ رہے ہیں تو آپ تھوڑا notes پہ آپ کو کیسے پرپیر کرنے ہیں characters جرور کیجئے characters کوششن بنایے گا جو کوششن یہی سے تو بنایے گا background سے کوششن بنتے ہیں کوششن بنتے ہیں characters سے کوششن بنتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں نیچے scroll کر لوں آپ لوگوں کو یہ theme کوششن بنتے ہیں کیا significance جو background سے کوششن سے آپ کیا ہوتے ہیں آ جاتے ہیں ڈس میں work کے ساتھ میں تو لوگ themes ہو گئی اور اس کا publication یہ اتنی چیزیں اگر یہ ہوگا کہ آپ کی تیاری اچھی چلے گی اور اچھی ہو گی یہ تو اسی طرح سے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ چاروں کے چاروں آپ کو لوگوں کے یہ تگلک ہو گیا اور تھیلوں میکبیت جیم سینج اور یہ یہ لائنس ہیں ان کے بس میں ان کو پی ڈی اپ میں کنورٹ کر کے آپ کو اس کے ان کے لنکس آپ کو گروپ میں دے دوں گا جو لوگ آلیڈی جڑے ہیں اب آگے چلتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں پویٹری والا سیکشن دیکھ لیجی آپ بٹش پویٹری جان ڈن، ایلکزینڈر پوپ ویلیم ورجورتز، جان کیٹس یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آلڑی بن چکے ہیں اور اب آ جاتے ہیں امریکن پویٹری والا پورشن اس پہ میں نے آپ کو ڈیٹیل دیکھ پی ڈی اپ دی تھی لیکن اب آپ کو وہ آلی پی ڈی اپ نہیں کرنی ہے اب جو نئی پی ڈی اپ میں ہے اس میں سے کیونکہ وہاں پہ امریکن پویٹری میں میں نے آپ لوگوں کو دیئے تھے لگ بگ 20 پویٹس ٹھیک ہے اب آپ کو 20 نہیں کرنے ان میں سے ہم ان کو نکالیں گے انی کی کوٹیشنز وغیرہ کریں گے اور ختم انگلیش پویٹری نیجی میزکیل اے کے رامانو جن سروزنی نائیڈو یہ آپ لوگوں کے کیا ہے ٹوٹل ورک ہیں اس کے بعد فکشن اینڈ پروز میں آ جاتے ہیں فکشن اینڈ پروز میں ہمارے پاس میرے آف کیسٹر بریز جو میرے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ سارے جیسے انٹچیبل بنایا ہوا ہے اس پہ بھی آپ لوگوں کو منا ہوا ہے لیکن یہ ساری چیزیں میں آپ کو فلٹر کر کے دوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو اگر فلٹر نہیں ملیں گی تو اسٹڈی میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آتی ہے ہوپفولی کی آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہوں گی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے ہم اپنے سلیبس کو کمپلیٹ کریں گے اور ہو جائے گا آپ کا سکسٹی ڈیز میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی اس چیز کا آپ definitely means پوری طرح سے i promise that each and every part of this سلیبس will be completed with me and i will provide you everything whatever you and okay چاہے جمین خود کے نکالنا پڑے چاہے آسمان پاڑ کے نکالنا پڑے لیکن نوٹس آپ کو ملیں گے اور جہاں پہ آپ لوگوں کو نوٹس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں ویڈیو آپ مجھے ڈیریکٹ میسج کیجئے اور آپ لوگوں کو ساری چیزیں مل جائیں گے تو یہ ہمارا ویڈس اپ اور کال نمبر ہے آپ most probably پہلے ویڈس اپ کر دیں اور جو بھی آپ لوگوں کیونکہ کالز اتنا ریسیب کرنا بہت ہی پوسیبل نہیں ہوتا ہے بہت ہی ابھی میری ایکشن ڈیوٹی بھی چل رہی ہے تو شام کو چھ بجے کے بعد ہی میں کیا ہو پاؤں گا available ہو پاؤں گا تب تک آپ ویڈس اپ کر سکتے ہیں ویڈس اپ پہ میں چیزیں کو ڈیل کر سکتا ہوں جہاں پہ فری ہوگی یا کال کی جبورت ہوگی کال پر بات کر لیتے ہیں most of سے کال پر بات ہوتی ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے time management پر ویڈیو لاؤں گا کی کیسے ہم پوری تیاری کے لئے اپنا time schedule بنائیں ٹھیک ہے 6 to 8 hours 8 hours کب 8 hours ویڈیو یوز کرنے کا flash card method سے یوز کرنے کا آپ کو لوگوں کو سکھایا تھا وہ ساری چیزیں ابھی بھی کام آئیں گی آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کلیک goodbye ٹھیک